آپ کے اکثر گناہ آپ کے زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں ایک بہت ہی پیارا واقعہ پڑھا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھٹے انگروں کی کہانی کا تو وہ میں آج سنا رہی ہوں The Story of Sour Grapes ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب شخص آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کی لئے ایک چھوٹا سا تحفہ لائیا ہوں اسے خبول کریں تحفہ میں اس غریب شخص نے انگر لائے تھے تو انگروں کا ہچہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے پیش کیا اور جب وہ غریب شخص انگروں کا ہچہ پیش کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کے آنکھوں میں اور چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی اس کے آنکھوں سے اور اس کے چہرے کی خوشی سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ کتنی محبت کرتے تھے وہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرہ کر شکریہ آدھا کیا اور ان کا تحفہ خبول کیا پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگور اٹھائے انگور کے گھچے سے اور انہوں نے کھایا پھر دوسرا انگور بھی کھایا پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انگور کھا لیا گھچے میں سے صحابہ بھی بیٹھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور وہ تھوڑا حیران ہو رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسے نہیں کرتے کچھ بھی وہ ہمارے ساتھ بات کر کھاتے ہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوچھا بھی نہیں پھر بھی وہ چپ بیٹھے اور جب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انگور کھا لیے تھے وہ غریب شخص بہت ہی خوش ہو کر وہاں سے چلا گیا پھر جیسے ہی وہ غریب شخص نکلا وہاں سے ایک صحابی نے پڑے ہی عدب سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نبی اللہ ہمیں ایک بات بہت ہی حیران کر رہے ہیں آپ کبھی بھی ایسے نہیں کرتے جب بھی کوئی بھی چیز ہو آپ ہمارے ساتھ بات کر کھاتے ہیں آج آپ نے ہمیں پوچھا تک نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرہ کر فرمایا کہ جب میں نے انگور چکھا پہلا انگور جب میں نے کھایا تو انگور کھٹا تھا تو دوسرا انگور کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا تو میں سمجھ گیا کہ انگوروں کا سارے خوچے میں جتنے بھی انگور ہیں وہ سارے کھٹے ہیں تو میں نے سوچا کہ سارے انگور میں ہی کھا لیتا ہوں اگر میں آپ لوگوں کو پیش کرتا آپ لوگوں کے ساتھ بات کر کھاتا تو کسی نہ کسی کے انگور اتنے کھٹے تھے کہ چہرے سے ظاہر ہو جاتا یا کوئی زبان سے کوئی بول دیتا کہ انگور کھٹے ہیں تو اس شخص کا دل توٹ جاتا اس لئے میں نے دل میں سوچا کہ انگوروں کو خوشی سے کھا کر غریب کو خوش کرنا بہتر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوچ اتنی اچھی تھی کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر کسی بھی صحابی کے موں سے یا کچھ بھی نکل جاتا کہ انگور کھٹے ہیں اچھے نہیں ہیں تو وہ جو غریب شخص اتنے خوشی سے جو انگور لیا تھا ظاہر سی بات ہے اس کا دل توٹھتا کہ اس کو نہیں معلوم تھا کہ انگور کھٹے ہیں اس کو صرف صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ دینا تھا اور اس کے حیثیت کے حساب سے وہ انگور لے کر آیا لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ انگور کھٹے ہیں کبھی کبھی ہم سوچتے نہیں ہماری زبان ہماری زبان ہی کافی ہے یا ہمارا کوئی فیس کا ایکسپریشن ہی کافی ہے کسی کو دل تونا اور کسی کا دل تونا بھی بہت بڑا گناہ ہے اور اکسر انسان سے یہ گناہ بہت بار ہو جاتا ہے بار بار ہو جاتا ہے اور یہ گناہ ہوتا ہے زبان سے لیکن سوچتے ہیں اللہ حافظ